موسیقی 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 آداب و پرائم ٹائم میں آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے آج جب پرائم ٹائم میں بات کرتے ہیں کٹرہ میں مظاہرے کے دوران کشیدگی اس وقت بڑھ گی جب سی آر پی ایف کی ایک گاڑی نے مظاہرین کے درنے کے دوران گزرنے کی کوشش کی مظاہرین کی جانب سے ہتھا پائی کے دوران ایک پولیس اعلی کار بھی زکمی ہوا پرائم ٹائم میں آگے بٹنے سے پہلے آج دن بر کی کچھ خاص بڑی خبروں پر ایک نظر جنبی کشمیر کے زلانت ناگ میں پولیس نے پیر کے روز ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت دو الگ الگ مقدمات میں ایک اشریہ سٹھ کروڑ روپیوں مالیت کی جیداد زبد کر لی ہے پولیس ترجمان کے مطابق اشمکام پولیس ٹیشن نے ہاپتنار کے ریایشی مشتاق احمد اینگر کی جیداد کو زبد کر لیا جن میں ایک دو منزلہ عمارت اور ایک دکان شامل ہے جن کی مجموعہی مالیت تقریباً ایک اشریہ تین کروڑ روپیے ہیں وہی انتناگ پولیس ٹیشن نے سیڈوارا میں بشیر احمد امیر کی دو منزلہ عمارت جس میں چھ دکانیں ہیں اس کو زبد کر لیا ہے آپ کو بتا دے کہ زبد شدہ جیداد کی قیمت تقریباً تیس لاکھ روپی ہیں درجنیبی کشمیر کے زلانت ناگ میں ایک خاتون منشیات فروش کو گریپ تار کر کے اس کی توحیل سے ممنوع مواد برامت کیا گیا ہے پولیس ترجمان نے اپنی ایک بیان میں تفصیلات فرام کرتے ہوئے کہا کہ پولیس ٹیشن بیج بیادہ نے ایک ناکے کے دوران ایک خاتون منشیات فروش کو گریپ تار کیا اور تلاشی کے دوران اس کی توحیل سے آٹھ کلو بنگ پاورڈر برامت کی گئی ادھر جمہور کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر تارے کرہ نے پیر کے روز مرکزی سرکار سے زور دے کر کہا کہ وہ جمہور کشمیر کے ریاستی درجے اور آئینی زمانتوں کی بحالی کے اپنے وعدے کو پورا کرے انہیں کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ الیکشن کے بعد ریاستی درجے کا ایک روڈ میپ دیا جائے گا لیکن ایسا نہیں کیا گیا ادھر کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ارکان نے پیر کو راجس سبا میں تمام قانون ساز کی کاروائی روک کر گوتم اڈانی سے متعلق مبینہ رشوت کے معاملے پر بحث کرنے کا مطالبہ کیا لیکن چیئرمن نے اسے نامنظور کر دیا جس کے بعد ہنگا میں آرائی کے وجہ سے آئیوان کی کاروائی پہلے پندرہ منٹ کے لئے پونے بارہ بجے تک اور پھر دن بر کے لئے ملتوی کرنی پڑی ٹائم ٹائم میں آگے بڑھتے ہیں زلہ ریاسی کے کٹرہ بیس کیمپ میں شریماتا ویشنو دیوی شرائن کے رستے پر پرستاویتوے منصوبے کے خلاف دکانداروں اور مزدوروں کی ریلی پیر کے روز پرتشدید جڑپ میں تبدیل ہو گئی پولیس نے کہا کہ صورتحال کشیدہ ہے اور مظاہرین کے ساتھ باتچیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش بھی جاری تھی اہدوداروں کے مطابق مظاہرین کی جانب سے ہاتھا پائی کے دوران ایک پولیس علیکار بھی اس جڑپ میں زخمی ہوا کٹرہ قضبے میں جو کہ ویشنو دیوی شرائن کے یاتریوں کے لئے بیس کیمپ ہے سینگڑو مظاہرین نے بھارت ماتا کی جے کناہرے کے ساتھ ریلی اور درنا دیا مظاہرین جنہوں نے ابتدائی طور پر بہتر گھنٹوں کی ہرتال کا اعلان کیا تھا انہوں نے اتوار کو اپنی ہرتال میں مزید چوبیس گھنٹوں کی توسیہ کر دی یہ ہرتال بائیس نومبر کو شروع ہوئی جب شریع ماتا ویشنو دیوی شرائن بورٹ نے تارا کوٹ مرگ اور سنجی چھت کے درمیان ڈائی سو کروڑ روپیوں کے رسائیوں کے منصوبے کو آگے بڑھانے کا اعلان کیا دکانداروں اور مزدروں کو خدشہ ہے کہ یہ منصوبہ جسے دو سال میں مکمل کیا جائے گا انہیں بے روزگار کر دیا گیا پیر کے مظاہرے کے دوران کشیدگی اس وقت بڑھ گئی جب سی آر پی ایف کی ایک گاڑی نے مظاہرین کے درنے کے دوران گزرنے کی کوشش کی اہدداروں کے مطابق کو کچھ مظاہرین نے گاڑی کو نقصان پہنچایا اور اس کے شیشیں توڑ دی جس پر پولیس کی مداخلت سے گاڑی کو پیچھے ہٹایا گیا لیکن جڑ پہ جاری رہی جن میں بحث مظاہرین نے پولیس پر اینٹے برسائی ہے وہی سینئر سپریٹنٹ آپ پولیس نے کہا کہ امن و قانون کی صورتحال چلینجنگ ہے اور ہم اسے سمالنے کی کوشش کر رہے ہیں اب سران مظاہرین کے ساتھ بات چیت میں مصروع کے تاکہ مسئلہ حل کیا جا سکے ادھر مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ منصوبے کو بند کیا جائے یا متاثرہ افراد کو معوضہ فرام کیا جائے وہی جمعہ کشمیر کے لیفٹنر گورنر منوج سنہ نے پیر کو کہا کہ ماتا ویشنو دیوی کے رستے پر پرستاوت روپ وے منصوبے کے خلاف احتجاج کرنے والے لوگوں کے حقیقی حفظات کا خیال رکھا جائے گا منوج سنہ جو شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے چیئرمین بھی ہے ان نے کہا کہ جمعہ کے ڈیویجنل کمیشنر کی سربرائی میں ایک کمیٹی پہلے ہی سٹیک خولڈرز کے ساتھ بات چیت کر چکی ہے تاکہ ترکیاتی منصوبوں پر اتفاقی رائی قائم کیا جا سکے روپے منصوبے کے خلاف ہرتال کے چوتھوے دن کٹرہ میں پیش آنے والے پتراؤں کے واقعے کے بارے میں سوال کے جواب میں لیفٹرین گورنر نے کہا کہ روزگار کے نقصان کے حوالے سے تحفظات کو مدنظر رکھا جا رہا ہے تاہم انہوں نے کہا کہ ترکیاتی منصوبوں اور لوگوں کے لیے روزگار کے موقع پائدہ کرنے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا بتا دی کہ ماتا ویشنو دیوی مندر کے رستے پر روپے منصوبے کے خلاف دکانداروں اور مزدروں کے مارچ نے پیر کو پرتشدید رکھ اکتیار کر لیا جبکہ کچھ مظاہرین نے کٹرہ بیس کیپ میں پولیس سے جڑپ کی مظاہرین مطالبہ کر رہے ہیں کہ منصوبے کو ختم کیا جائے یا ان تمام افراد کو معوضہ فرام کیا جائے جو متصر ہونے کا امکان رکھتے ہیں دیکھے آگے کی یہ ریپورٹ کٹرہ میں ہوئے ہنگامے کے بعد پردرشن کاریوں سے ملنے پہنچے جلاز یکت ریاسی وشیش پال مہاجن کے اشواشن کے بعد پردرشن کاریوں نے دھرنا پردرشن تو ختم کر دیا ہے حالانکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ جب تک ہمیں لکھی طور پر نہیں مل جائے گا تب تک دکانیں بند رہیں گی جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شام کو دکانداروں کی سمیتی اپنا فینسلہ بھی سنائے گی کہ دکانیں بند رکھنی ہیں یا پھر انہیں یاتریوں کے لیے کھول دیا جائے گا دیکھیں مجھے پون روپ سے امید ہے کہ میں نے اپنے جن بھائیوں سے بات کی ہے وہ میرا اتنا مان رکھیں گے کہ جو یاترہ ہے وہ پون روپ سے نیمت روپ سے چلے گی اور ہم بھی یہ کوشش کریں گے کہ بھارتہ کر کے چرچہ کر کے سلیشن وہ نکلے جس سے سب خوش ہوں مجھے پھر بھائی کی ایسا چکزات کو جوان گھائیل ہوئے وی ویل انکوئر وی ویل انکوئر 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 دنیا بار